اس کے علاوہ میرے کچھ سوال آتا تھے کہ ہمیں بھی کبوتر بازی کرتے ہیں عرصہ ہو گیا کبوتر رکھے بچپس ہیں تقریباً رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ اتنی ایتھنٹک بات کرتے ہیں کہ جناب صاحب ان کے بچے گرے گئے نہیں یہ اس طرح ہو جائے گا یہ اس طرح ہو جائے گا یہ باتیں کچھ حضم ہونے والی نہیں ہیں ان کو بارے میں بریفلی بتایا نا کہ یہ چیزیں کیا ہیں یہ بات آپ نے مران بھائی بڑے نا استادوں والی کر دیا تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ابھی تک ہم نے جوڑا بنانے کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی یہ ایک پرسیجر ہے جیسے ہم سکول جاتے ہیں پہلی کلاس ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے تیسری ہوتی ہے جو سٹیجز ہوتی ہیں تو ابھی ہم نے ویڈیو بھی ابھی تک کبوتر کی پہچان کے حوالے سے اپلوڈ کی ہے تو مختلف ٹوڑ کے ہوتے ہیں جوڑا ایسے لگا ہو جی ایسے لگا ہو جی کبوتر ایسے رکھو جی ایسے بھی لیکن یہ ایک پرسیجر ہے یہ ایک علم ہے یہ سیکھیں گے آہستہ 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 ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ آج ہمیں ٹیپس بتا دو تو ہم بس ہمیں سب کچھ آ جائے گا ایسے ہوتا نہیں ہے علم کوئی بھی ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے مطلب تین چار غلطی ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کبوتر کی کوئی قصور نہیں ہوتا گرنے میں ایک نومہ دسمہ پر کچھا ہو کبوتر نے دانہ کھایا ہو کبوتر کو بے ٹائم اڑا دو مطلب شام چار پانچ بجے ہیں کبوتر اڑا دو اس طرح کچھ غلطیاں ایسی ہیں یا سم ٹائم کبوتر بیمار ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں چلتا یہ غلطیاں مالک ہوتی ہیں ان غلطیوں میں کبوتر چلا جائے تو اس میں کبوتر کی کوئی غلطی نہیں ہوتی تو پھر بھی اگر یہ بچے چلے جاتے ہیں ان کے پھر بھی دوبارہ چانس ہوتے ہیں کہ جب اغلا بندہ چھوڑے گا مینے بعد دو مینے بعد یہ واپس آئیں گے زم ہونے والی بات تو نہیں ہے نا کیونکہ ہم نے بھی ساری زندگی کی ہے میں نے بھی بڑے بڑے استادوں کو دیکھا ہوا ہے میں نے مجھو اٹی اتنا ہما دعویٰ کرتے ہیں ہما دعویٰ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کسی کو نہیں دیکھا کہ یہ کبوتر جو وہ گرے گئی نہیں مرنہ موزی تو ہر استاد کہتا ہے جی کبوتر ایک پرندہ جیسا بھی کبوتر ہے وہ کسی نہ کسی ٹائم کسی نہ کسی حالات میں گر سکتا ہے اور کبوتر گر جاتے ہیں لیکن اتنا بڑا دعویٰ کبھی کسی نہ نہیں کیا تو یہ بات جو ہے یہ اس کو آسان اصباز میں کہتے ہیں حضم نہیں ہو رہی بات آپ کی ٹھیک ہے یہ جو دعویٰ والی بات ہے نا یہ کہہ لیں کہ ہم نے اللہ کی رحمت میں بھروسہ کر کے دعویٰ کرتے ہیں علم تو ٹھیک ہے علم ہوتا ہے ہمارے پاس علم ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور ابھی تک میری نظر میں ایسا بندہ نہیں آیا جو اتنا اس کو پڑھ سکے کبوتر کو اور کبوتر کی بریڈ کو صحیح رائٹ وے میں لے کے چلا سکے یا اس کو کبوتر کو بیک اس کی جو ابائی اس کی نسلہ اس میں لے کے جا سکے ابھی تک مجھے کوئی اس طرح کا بندہ نظر نہیں آیا جو اتنا علم رکھتا ہوں تو یہ بات ہے علم کی ہم اپنے علم کے بھروسے سب سے پہلے اللہ کی رحمت کے بھروسے اس کے بعد اپنے علم کے بھروسے یہ بات کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ چیزیں بے شک حضم کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ جو پاکستان میں کبوتر بازی چر رہی ہے نا اس حصہ سے تو یہ نمکن بات ہے نا کہ کسی کبوتر کے حوالے سے ہم یہ دعویٰ کر دیں تو لیکن یہ جب آپ ہمارے ادھر جو بھی بچے ہم چھوڑتے ہیں ان کو دیکھیں گے کہ یار یہ واقعی نہیں جا رہے تو یہاں اگر آپ خود بچے لے کے جاتے ہیں تو خود چھوڑتے ہیں تو پھر آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی نہیں جاتے پھر وہ آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ واقعی ہی جاتے نہیں ہیں ان کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ پھر آپ ہم سے پوچھیں گے اب اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کبوتر میں اڑاتا ہوں کبوتر چلا جاتا ہے اب اس میں مجھے کس طرح پتا چلے گا جی میری گلتی کیا ہے اور کبوتر کی جو کبوتر میں جو خامی تھی وہ کیا ہے اس چیز کا فیصلہ کس میں ماننے کے تحت ہم لوگ کریں گے کہ کبوتر سپوز آپ سے اگر میں دو بچے لے کے جاتا ہوں اور وہ گر جاتے ہیں اس میں ہمیں کس طرح پتا لگے گا کہ یہ کبوتر جو ہے یہ میری گلتی کی وجہ سے گرہ ہے یا اس نے گرنا ہی گرنا تھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں امران بھائی دیکھیں ایک کبوتر بچہ مصوم بچہ ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا جیسے انسان کا مصوم بچہ ہے وہ بھی ایک مصوم بچہ ہے وہ جب اتنی مصومیت میں پہلی دفعہ اڑتا ہے اڑ کے کبوتروں کے ساتھ دو منٹ پانچ منٹ گھوم گھام کے علاقہ آکہ گھر بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنی وہ چیز ہے واپس آنے کی وہ دوسری بار بھی اڑتا واپس آ جاتا ہے تیسری بار بھی اڑتا واپس آ جاتا ہے اور پندرہ دن بعد اڑتا ہے نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے پندرہ دن بعد مالک نے کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ گلتی کی ہے بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ گلتی ہوئی ہے تو وہ گیا ہے نا اگر وہ اس نے جانا ہوتا تو وہ پہلے دن جب مصوم تھا اس دن چلا جاتا جب اس نے چھت بھی نہیں دیکھی تو یہ بات ہے تو اس کے علاوہ یہ جو آپ سے سٹار والا پیجن جن کو نام دیا ہوئے بسیکلی یہ نسل کونسی ہے یہ اصل میں امران بھائی یہ کوئی نا چار پانچ نسلیں ہم نے مکس کی ہوئی ہیں ٹونیا مکس کی ہوئی ہے سیالکوٹی مکس کی ہوئی ہیں کلسر انڈیا کے مکس کی ہوئی ہیں اس میں اور لاکھیں ہیں سلیٹی ہیں ان میں مطلب جو جو ہمیں چیز چاہیے تھی نا جس جس نسل سے چاہیے تھی وہ ہم نے مکس کی ہے ان میں مکس کر کے مطلب ایک جیسے کہہ لیں دودھ لیدہ پڑایا چینی لیدہ پڑی ہے اور بنا کے ہم نے ایک چائے بنا لیا اس کو ایک نام دے دیا یہ چائے اس طرح ان میں سے یہ چیزیں پرمنٹ ڈال دی ہیں یہ ان میں ہمیشہ ہی رہیں گی انشاءاللہ ان کی واپسی اور مضبوطی جو ہے چلیں واپسی آنا تو ہو گیا تب ان کبوتروں میں پرواز بھی ہوگی اس میار کی جس میار کی پرواز ایک بازی میں چاہیے ہوتی ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے جو ہم نے نسل تیار کی ہے نا وہ بیسکلی ہم نے پانچ اور چھے بجے کے درمیان کی کٹیگری کی ہے اگر آپ کہتے ہیں نا ہمیں آٹھ بجے والے کبوتر چاہیے وہ ہم نے ان میں نئی ایڈ کیا ہوا چیز پانچ چھے بجے کی جو ان کا میار ہے واپس آنے کا وہ کسی نسخے کے ساتھ ہے یا ان کے اپنے اندر اتنی قابلیت ہے کہ یہ اس ٹائم پہ آئیں گے یا ان کو کوئی نہ کوئی روٹین گا نسخے لگانے پڑھیں گے دوائیاں دینی ہیں پڑھیں گی یا کوئی نہ کوئی چیز دینی نہیں پڑھتی ہے امران بھائی یہ جو ہم نے تیار کی ہے پانچ چھے بجے تک پانچ سے چھے کے درمیان ان کا اپنا ٹائم ہے بغیر کسی نسخے کے بغیر کسی دوائی دیئے بغیر کسی زہر دیئے یہ پانچ سے چھے بجے کے درمیان بہیں گے بیٹھیں گے لیکن وہ جیسے آپ کو پتا ہے اتھلیٹ یا کوئی بھی پیلوان نہیں کر لیں کوئی بھی گیم کر لیں پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے پریکٹس میں ان کو آپ نے لے کے آنا پریکٹس ان کی متواتر ہوتی رہے گی ایک پراپر پانچ چھے بجے تک خود ہی بیٹھیں گے کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اور کس کس نسلوں پر آپ کام کر رہے ہیں فیلہ حال تو ہماری امران بھئی یہ ایک نسل مکمل ہوئی ہے اس کے بعد ہم یہ رکھے ہوئے ہیں سرخک بوترہ ہمارے پاس شاہ جان پوری خردنوک ہیں سلیٹی دمے اور کل دمے ہیں لیکن یہ ہم نے صرف شوک کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور آگے یہ جونسنوں پر ہم نے کام کرنا شروع کرنا ہے تو یہ بھی ہم نے مطلب ویسی رکھے ہوئے ہیں ان کا رزلٹ اچھا ہے ان کو ایک بریڈ کی شکل نہیں دی ابھی ہم نے مطلب ان میں سے ایک بریڈ تیار کرنا نہیں شروع کی کیونکہ ان کو بھی ہم تیار کرنا شروع کرتے ہیں جس حالت میں یہ ہیں تو یہ ہمیں ابھی بھی آگے ان کو پانچ سات دس سال لگ جانا ہے بریڈ بناتے ہوئے امران بھئی چائے لیں اس وجہ سے ہم نے میں ایک کا پکڑتا ہوں ہم ان پہ توجہ نہیں دے رہے کہ نئی بریڈ بنائیں نئی بریڈ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ایسا نہیں ہے کہ ایک رنگ کٹھا کر لیا اور بریڈ بن گئی ان میں خصوصیت ڈالنی پڑتی ہے تب آپ ان پہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں گرتے ہیں ایسے مجھے اپنے ذاتی طور پر جانسروں کا شوق ہے پاس طور پر جو پرانی نسل تھی سیال کٹی جانسریں جن کے لنگوڑ ہوتی تھی اگر وہ جانسریں پرانی نسل ہیں تو آپ کو یہ بھی بتا ہوگا کہ وہ پائیدار کتنی ہیں جو انسریں پرانے واقعی بہت پائیدار نسل کے ہیں یہ جو ہم نے جو انسریں رکھے ہیں یہ پرانی نسلوں سے ہی ان کا لنگ ہے تو لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں پرانی نسلوں سے ان کا لنگ ہے پائیدار نسلوں سے لنگ ہے لیکن پھر بھی ان کو ہم بریڈ نہیں بنا سکتے ان کو بھی پانس سات دس سال لگ جانے اگر ان کو ان کی بریڈ بناتے ہیں پھر ہم بریڈ جب بن جائے گی ان کی پھر ہم ان کی گرنٹی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے کبوتروں کو دانے میں کیا چیز ڈالتے ہیں گرمی سردی کا دانہ ایک ہے یا اس میں کوئی ڈیفرنس ہے ایک ہی چیز ڈالتے ہیں یا مختلف چیزیں ڈالتے ہیں یہ امران بھائی جو ہے نا موسم کے حساب سے ان کا دانہ بھی چینج ہوتا ہے ان کا پانی بھی چینج ہوتا ہے ہر چیز چینج ہوتی ہے امران بھائی اصل میں نا گرمیوں میں دانہ ہو جاتا ہے سادہ سا دانہ ہوتا ہے گندم چنے مکائی مکائین ہی ہم ڈالتے ہیں گندم چنے باجرہ اور وہ سرسوں وغیرہ کے بیج ہیں یہ اس طرح کی کوئی تھنڈی چیزیں ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں سردیوں میں ہم ساتھ موٹ سرج مکھی کے بیج السی وغیرہ یہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں تاکہ یہ کبوتر فٹ رہے ہیں دانہ چینج کرنا ہی پڑتا ہے موسم کے حساب سے اور دانے کا فارمولہ بنا دیں گے دانہ اڑانے والے کبوتروں کے لئے یا جوڑے والے کبوتروں کے لئے یہ دانہ جو ہم میں آپ کو کسی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا یہ دانہ جوڑے والے کبوتروں کے لئے اور یہ دانہ اڑانے والوں کے لئے ان دونوں کا لہدہ لہدہ ایک فارمولہ ہے اس کے مطابیمت ہے ایک مقدار بہت اہمیت رکھتی ہے اگر میں آپ کو کہتا ہوں ہم السی ڈالتے ہیں تو اگر آپ السی ڈال دیں گے نا بے تحاشا تو یہ کبوتروں کے لیے نقصان دے ہو جائے گا تو ہم دانے پہ یہ کام کر رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم دانا نا مطلب ایک دوستوں کو بتائیں فارمولا بھی بتا دیں گے اور خود بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے تعلق سوچیں کہ ہم خود ایک مقصود مقدار کا دانا بنا کے نا ان کو یا پیلٹ کے شکل دے یا جیسے بھی بھائیوں کو سیل کرنا شروع کریں تاکہ کبوتر بھائیوں کو آسانی ہو کہ یار کب ہر دکانہ جانا ہر دفعہ جانا کبھی کوئی چیز نہیں ملتی کبھی کوئی چیز نہیں ملتی ایک مکمل ہے کہ مطلب دفعہ دانا اٹھایا ہو ساری چیزیں اس میں ہو پتا ہو یار یہ اس موسم کا دانا لیا اور ڈال دیا کوئی ٹینشن نہ ہو پریشانی نہ ہو چلیں باقی سوکر تو زیادہ ہمارا تھا کوئی سوار والے کبوتر دیکھنے تھے اس میں یہ ہے کہ دو بچے ہمیں دیں وہ جا کے ہم دیکھتے ہیں چھوڑتے ہیں پھر باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کوئی ٹائم نکال کے آگے پھر پرپر شوق کریں گے چونکہ زیادہ میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جو جو باتیں آپ نے کی تھی نا وہ مجھے حضم نہیں ہو رہی تھی میں نے کہا میں ذرا جا کے وہ دیکھوں کہ آپ کا کیا موقف ہے آپ کا اس کے بارے میں گیا کرتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے دو بچے اس کی آپ ہمیں دیتے ہیں دو بچے چھوڑ کے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ان بچوں کے میں ویڈیو بنا لوں تو اگر یہ بچے بیٹھتے ہیں جس طرح آپ نے کہا تو بیلنگوڑ پھر باقی انشاءاللہ طلاقے سے اور کریں گے تو پھر باقی آپ کے مفید مشروعوں سے اگر ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ سے ہم رہنمائی لے لیا کریں گے امید ہے کہ آپ کے مفید مشروعوں سے ہمیں اچھا فائدہ اصل ہوگا ٹھیک ہے امران بھائی امران بھائی اصل میں ہمیں دیکھنے آئے تھے جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ واقعی سچ ہیں کہ نہیں ہیں اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سچ ثابت ہوں گی تو ہم جو کہتے ہیں جو بولتے ہیں وہ انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا تو شانی بھائی کو دو بچے پر لے ہیں تو امران بھائی کو دے دیں اور اسے کے ساتھ اجازب ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ